اور نوانکن کی دوران بی جی پی پردیش ردیکش سبحاج برالا بھی موجود تھے ان سے بھی خاص پیچیت کی ہمارے سے ہی ہوگی پاراشٹی پارٹی جو اس سے پہلے ہماری چار سال کے کاریکال سے پہلے لگاتار دو بار ستہ میں رہی ہو پردیش میں اور ساتھ کی ساتھ کے اندر میں ستہ میں رہی ہو اس کو کوئی گیر ویدھائک کوئی اس کو امیدوار نہیں ملنا یہ خب بڑی ایک ان کے لیے سوچنے کی بات ہے چنتہ کی بات ہے اور ایک ویدھائک کو چناؤ میدان میں اتارنا میں سمجھتا ہوں یہ لوگتنطر کا قطعی سمبان نہیں یہ لوگتنطر کا اپمان کرنے کا کام کنگریس پارٹی نے کیا ہے انہوں نے تو چناؤ میدان میں آنے سے پہلے ہی سوکار کر لیا کہ ان کے پاس نہ امیدوار ہے اور نہ جیت کی ان کے پاس امید جیت ایک چناؤ کو لے کر مقابلہ اتنا مشکل ہو گیا کہ کینڈیڈیٹ کا نام فائنل کرنے کے لیے راشتر ادھائک شامید شاہ تک نام پہنچ گیا کنگریس کے لیے بھی ویستی تک نام پہنچ گیا تو ایسے میں یہ جو چناؤ ہے کس طریقے سا کے بڑھتا نظر آ رہا ہے اور مشکلیں کیا ہیں شاید آپ کو اس پرکریہ کا پتا نہیں ہے کہ راشتر پارٹیاں جو ہوتی ہیں پردیس پینل بھیجتا ہے اور ان کا جو راشتر نترتا ہوتا ہے وہ انتطور گتوہ ٹگٹ فائنگل کر کے بھیجتا ہے وہی پرکریہ ہمیں اپنائی ہے کنگریس پارٹی کا مجھے نہیں پتا کس پرکار سے وہ کرتے ہیں لیکن بھارتی زنتا پارٹی کے ہی پرکریہ ہمارا امیدواروں کا پینل جاتا ہے کنڈری ہائکمان کے پاس جاتا ہے اور پھر فائنل کر کے ان میں سے ایک نام ہمارے پاس ہستہ ہے وہ ہمارا امیدوار ہوتا ہے جنرلہ ایک جنرلتا پارٹی نے بھی دکوجہ سنگھ چوٹالا کو سامنے کر دیا ایسے میں چنانوی گماسان تھوڑا اور مشکل ہوگی ٹھیک ہے مشکل میں روچک ہوا ہے ایک بات یہ سپسٹ ہو گئی ہے کہ ایک پریوار کو امیدوار دھونگنے کے لیے اپنے ویدھائکوں میں سے ایک ویدھائک کو آگی کرنا پڑتا ہے ایک پارٹی جس کا نربان ہوا ہے اس کو اپنے پریوار سے کنڈریٹ لے کر کیانا پڑتا ہے کوئی کارکرتا ان کو کنڈریٹ کے روپ میں امیدوار کے روپ میں ملتا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی وکلپ کسی بھی پارٹی کے پاس نہیں ہے وہ وکلپ تلاشنے کے پریاس میں ہے لیکن جنتہ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس پرکار کا واتاون جیند کا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانے والا ہے بیجے پی نگم نگم کی جو چناؤ پرینام شاندار جیت کے ساتھ تھامنی آئے تو ایسے میں کیا بیجے پی کی جیت کے سفر کو روکنے کے لیے پوری طاقت یہاں پر ویپکش کو لگانی پڑ رہی ہے لیکن ویپکش کو میں کہتا ہوں نا لگانی تو پڑی رہی ہے اس لیے بار بار اپنی رنویتیاں بدلتے رہے اور آخر کار میں جو ایک راجنیتک دل کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام انہوں نے کیا ہے تو اس لیے یہ روچک مقابلہ جرور ہے جیسے میں نے کہا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو جیتانے کا منجہ سے پورو میں بھی اپنے بھی جکر کیا پانچ نگم کے چناؤں میں لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو جیتایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورو میں جس پرکار کی سرکاری رہی کنگریس پارٹی کی سرکار دس سال رہی دیش پر پردیس میں آئین ایلڈی کی سرکار رہی تو لوگوں نے ایک بات کا احساس کیا کہ کیول سرکاریں بدلتی ہیں ویوستہ نہیں بدلتی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے صحیح ارثوں میں جو ویوستہ بدلنے کا کام کیا اسی کے چلتے پانچ نگم کے چناؤں میں ہمیں جیت ملی اور جین میں جیت جنتہ دینے والی چلیے آخری سوال چناؤں پرچار عبیان کس طرح سے آگے چناؤں پرچار عبیان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے نومینیشن کے باز سے ہمارا پرچار عبیان چورو ہو گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو بڑے کارکرموں سے لے کر کے اور وہ تستر کی رن نیتی بنا کر کے چلنے والی پارٹی ہے اسی کے ازار پر آگے بڑھیں گے چلیے ساتھوں میں آپ کے نومینشن ساتھوں میں بڑھانے کے بعد سباس بڑھالا کہہ رہے ہیں اور ساتھیں کہہ رہے ہیں کہ بھروتیوں کے پاس ایک اچھا اندبار تک نہیں تھا یہی وجہ کی بھارتی جنتہ پارٹی جیند کے ساتھوں میں شاندار چیت درج کرے گی ایسا ان کا دعویٰ ہے شاندار چیت درج کرے گی